بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ تمام دوست صحت یابی اور خریت سے ہوں گے دوستو آج کا ہمارا موضوع پیپر بی اسسٹنٹ فارماسیس کا اہم ترین باب باب سائم صفوف یعنی پاورڈرز کی اپجیکٹیو کے بارے میں ہے تو دوستو آئیے اور آج کے اس چپٹر کا آغاز کرتے ہیں باب سائم صفوف پاورڈرز دوستو خوشک اشیاء کے لطیف ترین ضررات کو کیا کہتے ہیں یعنی اگر ہم اس کویسٹن میں پوچھی گئی اہم ترین ڈیفینیشن صفوف کا ذکر کریں تو یاد رکھئے کہ دوار جب خوشک حالت میں ہو اور باریک ضررات کی صورت میں ہو تو عدویات کی ایسی حالت کو عام طور پر صفوف پکارا جاتا ہے اور جب ہم لطیف ضررات کی بات کریں گے تو صفوف کی یہ قسم بہت ہی باریک ہوتی ہے عام طور پر اسے لطیف ضررات والا صفوف یا بہت ہی باریک صفوف کے نام سے پکارتے ہیں دوستو اس کویسٹن کویسٹن ون کے اندر جو پوچھے گئے ٹاپک ہیں جن کے اندر محلول، ٹھوس، صفوف اور مائے ہے اگر ہم محلول کی دیفنیشن کی بات کریں تو یاد رکھیں کہ محلول دو یا دو سے زیادہ اشیاء کا عمیزہ محلول کہلاتا ہے محلول میں ایک جز کو منحل اور دوسرے جز کو محلل پکارا جاتا ہے منحل وہ چیز ہوتی ہے جس کو حل کرنا مقصود ہو اور محلل وہ چیز ہوتی ہے جس نے اس حل ہونے والی چیز کو اپنی صلاحیت کے مطابق حل کرنا ہوتا ہے اس کے اندر دوسرا اپشن ٹھوس ہے ٹھوس کی بات کریں تو یاد رکھیں ٹھوس مادہ کی وہ حالت ہے جو سخترین شکل میں ہو ٹھوس کہلاتی ہے عام طور پر تمام کلمی ٹھوس شکل میں وجود ہوتے ہیں اس کے اندر تیسری ڈیفنیشن ہے صفوف کی جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ دواء جب خوشک حالت میں اور باریک ذرات کی صورت میں ہو تو عام طور پر دواء کی یہ حالت صفوف کہلاتی ہے اپشن فور ہے اس کے اندر مائے مادہ کی وہ حالت ہے جو محلول جیسی شکل میں ہو مائے کہلاتی ہے کوئسٹن ون خوشک شیاء کے لطیف ذرات کو کیا کہتی ہیں اس کا جو درست آنسر آ جائے گا وہ ہمارے پاس ہے اپشن تھری صفوف جس کو پوڈرز پکارا جاتا ہے کوئسٹن نمبر ٹو صفوف کے ذرات کا سائز ہوتا ہے اپشن ون ایک مایکرون سے ایک ہزار تک اپشن ٹو ایک مایکرون سے پانچ سو تک اپشن تھری ایک مایکرون سے دو ہزار تک اپشن فور کوئی بھی نہیں دوستو ہم آپ کو صفوف کی ڈیفینیشن بتا چکے ہیں کہ صفوف وہ حالت ہوتی ہے جو خوشک حالت میں اور باریک ذرات کی صورت میں ہوتی ہے اور عام طور پر خوشک حالت میں اور باریک ذرات کی صورت میں اگر عدویاتی کنڈیشن ہو تو عدویات کی ایسی حالت کو صفوف پکارا جاتا ہے اب اس سوال کے اندر ایک اہم ڈیفینیشن مایکرون بھی پوچھی گئی ہے مایکرون کے بارے میں یاد رکھیں کہ مایکرون ذروں کے سائز کی پیمائش کرنے کی ایک اقائی ہے ایک مایکرون ایک میٹر کا دس لاکھوں حصہ یا ایک انچ کا پچیس ہزاروں حصہ ہوتا ہے یعنی مایکرون اس قدر چھوٹی پیمائش ہے جو کسی بھی قسم کے چھوٹے ذرے کی پیمائش کر سکتی ہے دوستو یاد رکھئے سفوف کے ذرات کا سائز ہوتا ہے اپشن ون ایک مایکرون سے دس ہزار مایکرون تک یہاں پر اس کا اپشن ون درست ہے لیکن ایک درستگی اس میں کرنی ہے وہ آپ یاد رکھیں کہ یہاں پر انسر دیا گیا ہے ایک مایکرون سے ایک ہزار تک جبکہ یہاں پر آنا چاہیے ایک مایکرون سے لے کے دس ہزار مایکرون تک یعنی صفوف کے ذرات کا سائز ہوتا ہے ایک مایکرون سے لے کر دس ہزار مایکرون تک قیسٹن نمبر 3 ایک مایکرون برابر ہوتا ہے اپشن 1 0.0001 ملی میٹر اپشن 2 0.0001 ملی میٹر اپشن 3 0.0001 ملی میٹر اپشن 4 0.0001 ملی میٹر دوستو ہم آپ کو بتلا چکے ہیں کہ ایک مایکرون جو ہے وہ کتنی پیمائش کا ہوتا ہے یعنی آپ جان سکتے ہیں کہ ایک مایکرون ایک میٹر کا دس لاکھوں حصہ یا ایک انچ کا پچیس ہزاروں حصہ ہوتا ہے اسی نسبت کو اگر دیکھیں تو دیکھتے ہوئے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایک مایکرون برابر ہوتا ہے 0.001 میلی میٹر کا یعنی اس کوئسٹن 3 کا جو درست آنسر ہے وہ ہے آپشن نمبر 2 کوئسٹن نمبر 4 فارمیسی میں صفوف کا استعمال بطور دوا کب سے ہو رہا ہے آپشن 1 جدید زمانہ سے آپشن 2 قدیم زمانہ سے آپشن 3 کچھ سالوں سے آپشن 4 کوئی بھی نہیں دوستو کوئسٹن نمبر 4 کے اندر ہمیں تین ڈیفینیشن پوچھی گئی ہیں پہلی فارمیسی دوسری صفوف اور تیسری دوا کیا ہوتی ہے اگر ہم فارمیسی کی بات کریں تو یاد رکھیں فارمیسی وہ جگہ جہاں عدویات غورنا منٹ کے مقرر کردہ رولز پر فارمیسیسٹ کی زیر نگرانی براہ راست عوام کی فروخت کے لیے رکھی جائیں فارمیسی کہلاتی ہے دوسری ڈیفینیشن صفوف کی بات کریں تو صفوف کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ دوا جب خوشک حالت میں اور باریک ذرات کی صورت میں ہو تو عدویاتی حالت صفوف کہلاتی ہے اگر ہم تیسری ڈیفینیشن دوا کی بات کریں تو یاد رکھیں کہ دوا ایسی چیز یا مادہ جو جسمانی حالت پر اثر انداز ہو اسے جب جسم میں داخل کیا جائے تو اپنا اثر دکھائے یا ایسا مادہ جو حیاتیاتی نظام کے فیل کو بدلنے کے لیے جسم میں داخل کیا جائے دوا کہلاتی ہے اب کوئسٹن نمبر فور فارمیسی میں صفوف کا استعمال بطور دوا کب سے ہو رہا ہے یاد رکھیں کہ جب اسے عدویات کا دور چلا تب سے ہی صفوف سازی کا دور بھی چل رہا ہے یعنی جب اسے دوا کے بارے میں ذہن میں آتا ہے تب اسے صفوف سازی کے بارے میں بھی ذہن میں آتا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوا سازی کی اندر صفوف سازی کا استعمال قدیم زمانہ سے چلتا آ رہا ہے لہذا کوئسٹن نمبر فور کا جو درست انصر ہے وہ ہے آپشن ٹو قدیم زمانہ سے کوئسٹن فائیو ایک میلی میٹر برابر ہوتا ہے آپشن ون زیرو اشارہ زیرو زیرو ون آپشن ٹو زیرو اشارہ زیرو 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 ون آپشن تھری زیرو اشارہ زیرو ون اور آپشن فور زیرو اشارہ زیرو زیرو ون دوستو جب ہم بات میلی میٹر کی کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ میلی میٹر میٹرک نظام میں لمبائی کی اقائی ہے جو ایک میٹر کے ایک ہزاروں حصے کے برابر ہوتی ہے یعنی ایک میٹر میں ایک ہزار میلی میٹر ہیں اور ایک سینٹی میٹر میں دس میلی میٹر ہوتے ہیں اسی نسبت سے اگر ہم کوئسٹن نمبر فائیو ایک میلی میٹر برابر ہوتا ہے اس کی اگر پرمائش دیکھتے ہیں تو اس کا جو ہمارے پاس درست انسر آ جائے گا وہ ہے زیرو اشارہ زیرو زیرو ون کوئسٹن نمبر سیکس ایک میٹر برابر ہوتا ہے اپشن ون ایک ہزار میلی میٹر اپشن ٹو دو ہزار میلی میٹر اپشن تھری تین ہزار میلی میٹر اپشن فور کوئی بھی نہیں دوستو میٹر کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو میٹر ایس آئی یعنی سسٹم انٹرنیشنل جونٹ میں لمبائی کی اکائی کو میٹر کہا جاتا ہے اس کی علامت ایم سے ہے ایس آئی یعنی سسٹم آف انٹرنیشنل یونٹوں کے نظام میں لمبائی کی جو بنیادی اکائی ہے اس کو میٹر کے نام سے پکارا جاتا ہے اور ہم آپ کو اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ ایک میٹر کے ایک ہزاروں حصے کے برابر میلی میٹر ہوتے ہیں یعنی اگر ایک میٹر ہو تو میلی میٹر کی مقدار اس کے ایک ہزاروں حصے کے برابر ہوگی لہٰذا یاد رکھیں کہ کویسٹن نمبر سکس ایک میٹر برابر ہوتا ہے اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے آپشن ون ایک ہزار میلی میٹر کویسٹن نمبر سیون بعض عدویہ ایسی ہیں جو صرف صفوف کی شکل میں دی جا سکتی ہیں آپشن ون فوار صفوف آپشن ٹو ٹھوس آپشن تھری مائے آپشن فور گیس دوستو کویسٹن نمبر سیون کی اندر کچھ اہم استلاحات پوچھی جا رہی ہیں جو عام طور پر پریکٹیکل کے بائیوہ سوال کے اندر اور پیپر بی کے مختصر کویسٹن کے اندر بھی پوچھی جاتی ہیں ان میں جو سب سے پہلی ڈیفینیشن ہے وہ ہے عدویہ یعنی دواء کیا ہوتی ہے دواء کے بارے میں ہم آپ کو پیچھے بتا چکے ہیں کہ ایک ایسا مادہ ہے جو حیاتیاتی نظام یعنی مایکرو آرگانیزم کے فیل کو بدلنے کے لیے جسم میں داخل کیا جائے دواء کہلاتا ہے اگر ہم سفوف کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو وہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سفوف عدویہ کی وہ حالت ہوتی ہے جو خوشک حالت میں اور باریک ذرات کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتی ہے کوئسٹن نمبر سیون کی اندر مزید کچھ اہم اسطلاحات پوچھی گئی ہیں جن میں آپشن ون ہے فوار سفوف فوار سفوف کے بارے میں یاد رکھیں کہ فوار سفوف سٹرک ایسڈ اور ٹارٹرک ایسڈ کے ساتھ تھوڑا بائی کاربونیٹ پر مشتمل ہوتا ہے جس میں کچھ دوا اور شکر بھی شامل ہوتی ہے اس کے باقی آپشنز کے اندر ٹھوس، مائے اور گیس ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ تینوں مادہ کی بنیادی حالتیں ہیں مادہ کی تینوں بنیادی حالتوں کو ٹھوس، مائے اور گیس کے نام سے پکارتے ہیں کوئسٹن نمبر سیون بعض عدویہ ایسی ہیں جو صرف سفوف کی شکل میں دی جا سکتی ہیں اس کا جو درست آنسر ہمارے پاس آئے گا وہ ہے فوار سفوف، دوستو اس پویسٹن سیون کے اندر ایک اور آپشن بھی ایسا ہے جس کو آپ درست مان سکتے ہیں اگر ہمیں فوار سفوف یہاں پر آپشن نہ دیا جائے تو اس میں جو دوسرا آپشن درست مانا جا سکتا ہے وہ ہے ٹھوس، کیونکہ جو عدویہ سفوف کی شکل میں ہوتی ہیں ہم ان کو خوشک اور باریک ذرات والی اشیاء کے نام سے پکارتے ہیں اور عام طور پر خوشک اور باریک ذرات والی جو اشیاء ہیں وہ ٹھوس کی شکل میں ہوتی ہیں لہٰذا کوئسٹن نمبر سیون کے دو اپشن اپشن ون فوار سفوف اور اپشن ٹو ٹھوس دونوں ہی درست ہیں اور وقت کے لحاظ سے آپ میں سے جو بھی آپ کو آئے آپ لگا سکتے ہیں کوئسٹن نمبر ایٹ بیشتر اشیاء اصلی حالت میں ہوتی ہیں اپشن ون مائے اپشن ٹو گیس اپشن تھری ٹھوس اپشن فور سفوف دوستو بیشتر اشیاء سے مراد زیادہ تر ایسی چیزیں جو اپنی اصلی حالت میں ہی ہمیں دستیاب ہوتی ہیں کیونکہ جب ہم بات سفوف کی کریں گے تو یاد رکھئے کہ سفوف عدویہ کی وہ حالت ہے جو کہ ٹھوس حالت میں لیکن خالص حالت اور اصلی حالت میں پشک کر کے دستیاب ہوتی ہیں اور پھر ان کو گرینڈ کیا جاتا ہے ان کو پیسا جاتا ہے تو وہ چھوٹے اور بریک ذرات میں تبدیل ہو جاتی ہیں جن کو سفوف کہا جاتا ہے لہٰذا کوئیسٹن نمبر ایٹ بیشتر اشیاء اصلی حالت میں ہوتی ہیں اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے اپشن فور سفوف اور آپ اس کا دیسرا اپشن جو کہ ٹھوس ہے آپ اس کو بھی درست مان سکتے ہیں کوئیسٹن نمبر نائن مائے کے مقابلہ میں زیادہ مستحق ہوتی ہیں اپشن من سفوف اپشن ٹو مائے اپشن تھری گیس اپشن فور کوئی بھی نہیں دوستو کوئیسٹن نمبر نائن کے اندر جو ہمیں استلاحات پوچھی گئی ہیں اس میں ایک لفظ مستحقم پوچھا گیا ہے مستحقم کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ لفظ پائیدار کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی مائے کے مقابلہ میں زیادہ پائیدار ہوتی ہے اپشن من سفوف اپشن ٹو مائے اپشن تھری گیس اپشن فور کوئی بھی نہیں لہٰذا کوئیسٹن نمبر نائن کے مطابق اگر ہم مستحقم کی جگہ پر لفظ پائیدار کو ایک لمحے کے لئے لفظ پائیدار کو درست تسلیم کریں تو ہمارا جو درست اپشن آئے گا وہ یہاں پر سفوف ہوگا اپشن وان کیونکہ سفوف کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ عدویہ کی وہ حالت ہے جو کہ خالص ہوتی ہے اور زیادہ پائیدار ہوتی ہے باریک ذرات کی شکل میں ہوتی ہے کسی بھی مائے یا گیس کے مقابلے میں زیادہ بہتر کام کرتی ہیں لہذا کوئیسٹن نمبر نائن مائے کے مقابلہ میں زیادہ مستحقم ہوتی ہے اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے اپشن وان سفوف کوئیسٹن نمبر ٹین سفوف کے ذرات ہوتے ہیں اپشن وان بڑے سائز اپشن ٹو درمیانہ سائز اپشن تھری چھوٹے سائز اپشن فور کوئی بھی نہیں سفوف کے ذرات مختلف سائز کے ہوتے ہیں بعض سفوف کی اقسام ایسی ہیں جن کو موٹا سفوف کہا جاتا ہے جو باریک سفوف بھی کہلاتے ہیں انتہائی باریک سفوف اور انتہائی لطیف سفوف بھی کہلاتے ہیں لیکن برحال یاد رکھیں کہ ادویاتی طور پر وہی سفوف قابلے فائدہ اور زیادہ مستحقم ہوتا ہے جس کے ذرات کا سائز بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اور عام طور پر جس کو لطیف ترین سفوف والے ذرات پکارا جاتا ہے لہٰذا کوئیسٹن نمبر ٹین سفوف کے ذرات ہوتے ہیں اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے آپشن تھری چھوٹے سائز کیونکہ یاد رکھیں کہ سفوف کی وہ قسم جو ادویاتی طور پر استعمال کر کے قابل ہوگی عام طور پر اس کے ذرات کا سائز مختصر اور انتہائی چھوٹا ہوگا کوئیسٹن نمبر الیون ادویہ جو فضاء میں کھلا رکھنے سے ضائع ہو جاتی ہیں وہ کس شکل میں نہیں دی جا سکتی آپشن ون مائر آپشن ٹو سفوف آپشن تھری گیس آپشن فور کوئی بھی نہیں دعا ایک ایسا مادہ ہے جو کسی بھی مایکرو آرگانیزم کے ہیواناتی فیل کو بدلنے کے لیے جسم میں داخل کیا جاتا ہے کوئی بھی دعا جو کسی بھی شکل میں ہو اگر کھلا رکھی جائے گی تو لازمی طور پر اپنی تاثیر بھی ختم کرے گی اور اس کا اثر بھی ختم ہو جائے گا اور وہ نقصان دے کنڈیشن کی طرف چلی جائے گی لہٰذا یاد رکھیں کہ خاص طور پر ادویہ کی دو ہی شکلیں ہوتی ہیں ایک مائے شکل اور ایک سفوف کی شکل سفوف کی شکل اگر کھلی ہوگی تو عام طور پر ادویہ کھلا رکھنے سے ضائع ہو جاتی ہیں اور استعمال کے قابل نہیں رہتی لہٰذا کوئیسٹن نمبر الیون ادویہ جو فضاء میں کھلا رکھنے سے ضائع ہو جاتی ہیں وہ کس شکل میں نہیں دی جا سکتی اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے اپشن ٹو سفوف کوئیسٹن نمبر ٹویل سفوف کی اقسام ہیں اپشن ون فائیو اپشن ٹو سکس اپشن تھری سیون اپشن فور ایٹ سفوف کی چھ اقسام ہیں جو کہ ادویاتی طور پر استعمال ہوتی ہیں اگر ہم ان سفوف کی چھ اقسام کو مختصر انداز میں آپ کے لئے بیان کریں تو یاد رکھیں کہ سفوف کی وہ چھ اقسام بہت موٹا سفوف موٹا سفوف درمیانے درجہ کا موٹا سفوف لطیف سفوف انتہائی لطیف سفوف اور انتہائی لطیف ترین سفوف ہیں کوئسٹن نمبر تھرٹین بہت موٹا سفوف کے ذرات کا سائز ہوتا ہے اپشن ون دو ہزار مائکرون سے دس ہزار مائکرون تک دو ہزار مائکرون سے پانچ ہزار مائکرون تک اپشن تھری ایک ہزار مائکرون سے دس ہزار مائکرون تک آپشن فور کوئی بھی نہیں دوستو جب ہم بات کریں گے بہت موٹا صفوف کے بارے میں تو یاد رکھیں کہ یہ ایسا صفوف ہوتا ہے جس کے ذرات کا سائز دو ہزار مائکرون سے لے کر دس ہزار مائکرون تک ہوتا ہے وہ صفوف جس کے ذرات کا سائز دو ہزار مائکرون سے لے کر دس ہزار مائکرون تک ہوتا ہے بہت موٹا صفوف کہلاتا ہے لہذا کوئسٹن نمبر تھرٹین بہت موٹا سفوق کے ضررات کا سائز ہوتا ہے اس کا جو دروس آنسر ہے وہ ہے اپشن 1 کویسٹن نمبر 14 موٹا سفوق کے ضررات کا سائز ہوتا ہے اپشن 1 200 مائکرون سے 850 مائکرون تک اپشن 2 200 مائکرون سے 800 مائکرون تک اپشن 3 100 مائکرون سے 700 مائکرون تک اپشن 4 کوئی بھی نہیں دوستو جب ہم بات کریں گے موٹا صفوف کے بارے میں تو یاد رکھئے کہ موٹا صفوف وہ صفوف ہوتا ہے جس کے ذرات کا سائز چھ سو مایکرون سے لے کر آٹھ سو پچاس مایکرون تک ہوتا ہے اس کوسٹن کے اندر آپشن تمام کے تمام جو دیئے گئے ہیں وہ درست نہیں ہے اس میں یاد رکھئے پہلے آپشن کو درست کیا گیا ہے لیکن یہاں پر ویلیوز کمپیوٹر کی غلطی کی وجہ سے غلط ہے لہذا اس کا جو درست آنسر ہے آپ ٹھیک کر لیں وہ آپشن ون ہے چھ سو مایکرون سے لے کر آٹھ سو پچاس مایکرون تک جو صفوف ہوتا ہے ہم اس کو موٹا صفوف کے نام سے پکارتے ہیں کوئسٹن نمبر ففٹین درمیانے درجے کے صفوف کے ذرات کا سائز ہوتا ہے آپشن ون تین سو مایکرون سے چار سو پچیس مایکرون تک آپشن ٹو دو سو مایکرون سے چار سو مایکرون تک آپشن تھری دو سو مایکرون سے تین سو مایکرون تک اپشن فور کوئی بھی نہیں دوستو جب ہم بات درمیانے درجے کے موٹا صفوف کی کریں گے تو یاد رکھئے کہ وہ صفوف ہوتا ہے جس کے ذرات کا سائز تین سو مایکرون سے لے کے چار سو پچیس مایکرون تک ہوتا ہے لہٰذا کوئیسٹ نمبر فیفٹین درمیانے درجے کا صفوف کے ذرات کا سائز ہوتا ہے اس کا جو درست انسر ہے وہ ہے اپشن ون تین سو مایکرون سے چار سو پچیس مایکرون تک کوئیسٹ نمبر سکسٹین لطیف صفوف کے ذرات کا سائز ہوتا ہے اپشن ون دو سو مایکرون سے دو سو پچیس مایکرون تک اپشن ٹو دو سو مایکرون سے تین سو مایکرون تک اپشن فور تین سو مایکرون سے چار سو پچیس مایکرون تک اپشن فور کوئی بھی نہیں لطیف صفوف کے جب ذرات کے سائز کی بات ہوگی تو یاد رکھیں کہ وہ صفوف جس کے ذرات کا سائز دو سو مایکرون سے دو سو پچیس مایکرون تک ہو ہم اس کو لطیف صفوف پکارتے ہیں لہٰذا کوئسٹن نمبر سکسٹین لطیف صفوف کے ذرات کا سائز ہوتا ہے آپشن ون دو سو مایکرون سے دو سو پچاس مایکرون تک کوئسٹن نمبر سیونٹین انتہائی لطیف ترین صفوف کے ذرات کا سائز کیا ہوتا ہے آپشن ون ایک مایکرون سے بیس مایکرون تک آپشن ٹو دو مایکرون سے تیس مایکرون تک اپشن 3 تین مایکرون سے چار مایکرون تک اپشن 4 کوئی بھی نہیں دوستو جب بات ہوگی انتہائی لطیف ترین صفوق کی تو انتہائی لطیف ترین صفوق کے ذرات کا جو سائز ہوتا ہے وہ ایک مایکرون سے لے کر بیس مایکرون تک ہوتا ہے اور کلورم فینکال اس کی عام ترین مثال ہے انتہائی لطیف ترین صفوق کے ذرات کا سائز ایک مایکرون سے لے کر بیس مایکرون تک ہوتا ہے لہذا کوئیسٹن نمبر سیونٹین انتہائی لطیف ترین صفوق کے ذرات کا سائز کیا ہوتا ہے اس کا جو درست آنسر آ جائے گا وہ ہے اپشن 1 کوئیسٹن نمبر ایٹین جب دوا کو ایک ہی خوراک کاغذ یا دھاتی تیر میں بند کیا جائے تو وہ کہلاتی ہے اپشن 1 فوار صفوق اپشن 2 منکسمہ صفوق اپشن 3 منفسمہ صفوق اپشن 4 کوئی بھی نہیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتلائیں گے کہ فوار صفوق کیا ہوتا ہے فوار صفوق کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ سٹرک ایسٹ اور ٹارٹرک ایسٹ کے ساتھ سوڑا بائی کاربونیٹ پر مشتمل ہوتا ہے جس میں کچھ دوا اور شکر بھی شامل ہوتی ہے اور عام طور پر اس کو نظام انہزام کی خرابی کو درست کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے دوست نمبر پر ہم بات کریں گے منکسمہ صفوق کی منکسمہ صفوق سے مراد تقسیم کیا جانے والا صفوق ہے یعنی وہ صفوق جس میں دوا کی ایک ہی خوراک کسی دھاتی کاغذ یا پڑیا میں باندھ کر مریض کو دے دی جائے منکسمہ صفوق کہلاتا ہے لہٰذا دیفینیشن کے مطابق جو کوئسن نمبر ایٹین کے اندر ہے جب دوا کو ایک ہی خوراک کاغذ یا دھاتی تہہ میں بند کی جائے وہ کہلاتی ہے اس کا جو درست آنسر آ جائے گا وہ ہے آپشن ٹو جس کو منکسمہ صفوق پکارا جاتا ہے کوئسن نمبر نائٹین کیچٹ کس سے بنتا ہے آپشن من ٹیشو کاغذ آپشن ٹو ویفر کاغذ آپشن تھری جیلیٹن آپشن فور کوئی بھی نہیں دوستو کیچٹ کے بارے میں ہم آپ کو بتلائیں گے سب سے پہلے کہ کیچٹ کیا ہوتا ہے کیچٹ کی تیاری عام طور پر ویفر کے میٹیریل سے ہوتی ہے کیچٹ کے بارے میں یاد رکھیں دو طرح کی ہوتے ہیں ایک کو خوشک تہ والا کیچٹ اور دوسرے کو نمدار تہ والا کیچٹ پکارا جاتا ہے اگر ہم اس میں ٹیشو کاغذ کی بات کریں تو ٹیشو کاغذ سے مراد ایسا کاغذ جو انتہائی پاریک ترین ہو اور ویفر کاغذ کی بات کریں تو ویفر کاغذ وہ والا ہوتا ہے جسے کیچٹ کو تیار کیا جاتا ہے لہٰذا کوئسن نمبر نائٹین کیچٹ کس سے بنتا ہے اس کا درست آنسر ہے آپشن ٹو ویفر کاغذ اس میں ایک تیسری ڈیفینیشن بھی پوچھی گئی ہے جو کہ جیلیٹن کہلاتی ہے جیلیٹن کے بارے میں یاد رکھیں کہ ایک پروٹین ہے جس کو عام طور پر گائے سے حاصل کیا جاتا ہے جیلیٹن پورڈر خوشک ہو کر انفرادی اناج میں ٹوٹ جاتی ہے اور اس کو کیپسل سازی میں ویفر مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے بہرحال کوئسن نمبر نائٹین کیچٹ کس سے بنتا ہے اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے اوپشن ٹو ویفر کاغذ کوئسن نمبر ٹونٹی کیچٹ کی کتنی قسمیں ہیں اوپشن ون فور اوپشن ٹو ٹو اوپشن تھری ون اوپشن فور فائیب دوستو ہم نے ابھی آپ کو بتلایا کہ کیچٹ کیا ہوتا ہے اور کیچٹ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں یاد رکھیں کہ کیچٹ کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک کو خوشک تہ والا کیچٹ اور دوسرے کو نمدار تہ والا کیچٹ پکارا جاتا ہے لہٰذا کوئسن نمبر ٹونٹی کیچٹ کی کتنی قسمیں ہیں اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے اوپشن ٹو دو کوئسن نمبر ٹونٹی ون نمدار کیچٹ کتنی حصوں پر مشتمل ہوتی ہے اوپشن ون ٹو اوپشن تھری تھری اوپشن تھری فور اوپشن فور سکس نمدار کیچٹ عام طور پر دو ہی حصوں پر مشتمل ہوتا ہے دونوں حصے اس کے ایک نیچے تہ والا اور ایک اوپری تہ والا دونوں تہوں کے درمیان میں عام طور پر دواق اور راکھے کے استعمال کیا جاتا ہے لہذا نمدار کیچٹ کے دو ہی حصے ہوتے ہیں کوئسن نمبر ٹونٹی ون نمدار کیچٹ کتنے حصوں پر مشتمل ہوتی ہے اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے اوپشن ون کوئسن نمبر ٹونٹی ٹو نمدار کیچٹ کس شکل میں ہوتے ہیں اوپشن ون لمبوترے اوپشن ٹو کروی اوپشن تھری گول اوپشن فور کوئی بھی نہیں دوستو کوئسن نمبر ٹونٹی ٹو کیا جو دوسرا اوپشن ہے یہاں پر لفظ غلط لکھا گیا ہے لفظ کروی ہے کروی نہیں ہے کمپیوٹر کی غلطی سے لفظ یہاں پر کروی لکھا گیا جو کہ کروی لفظ ہے اور یاد رکھیں کہ کیچٹ جو نمدار ہوتے ہیں عام طور پر وہ کروی شکل میں ہی ہوتے ہیں لہذا کوئسن نمبر ٹونٹی ٹو نمدار کیچٹ کس شکل میں ہوتے ہیں یہ اس کا درست آنسر ہے کروی شکل والے یعنی اوپشن ٹو جن کو کرو والی شکل پکارا جاتا ہے کوئسن نمبر ٹونٹی ٹری کیپسول مشتمل ہوتا ہے اوپشن ون دھڑ اوپشن ٹو کیپ اوپشن ٹری دھڑ اور کیپ اوپشن فور کوئی بھی نہیں دوستو کیپسول کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ جیلیٹن کے مٹیریل سے تیار کیا جاتے ہیں بظاہر کافی سخت ہوتے ہیں اور دو حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں ایک محدود پیمانے پر ہاتھ کی مدد سے ان کو بھرا جاتا ہے دواء بھرنے کے لئے اس کا اوپری حصہ جس کو ڈھکن کہا جاتا ہے اتارا جاتا ہے دواء داخل کی جاتی ہے اور پھر ڈھکن نیچے والے حصہ پر لگا کر ٹائٹ فکس کر دیا جاتا ہے یعنی دو حصے ہیں جو کہ دھڑ اور کیپ کہلاتے ہیں لہٰذا کوئسن نمبر ٹونٹی تھری کیپسول مشتمل ہوتا ہے اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے اوپشن ٹری دھڑ اور کیپ کوئسن ٹونٹی فور کیپسول کس سے بنتا ہے اوپشن وان ویفر کاغذ سے اوپشن ٹو ٹیشو کاغذ سے اوپشن تھری جیلیٹین سے اوپشن فور کوئی بھی نہیں دوستو ہم آپ کو کیپسول کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ یہ جیلیٹن سے تیار ہوتا ہے بہرحال پھر بھی یاد رکھیں کہ اوپشن وان جو ویفر کاغذ ہے اس سے کیچٹ تیار ہوتا ہے اوپشن ٹو جو ٹیشو کاغذ ہے اس سے فیلٹر تیار ہوتا ہے اوپشن تھری جو جیلیٹین ہے اس سے کیپسول تیار کیے جاتے ہیں اب کوئسن ٹونٹی فور کیپسول کس سے بنتا ہے اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے اوپشن نمبر تھری جیلیٹین کوئسن نمبر ٹونٹی فائب کیپسول کی سطح ہوتی ہے اوپشن وان نرم اوپشن ٹو کافی سخت اوپشن تھری لچکدار اوپشن فور کوئی بھی نہیں دوستو یاد رکھیں کیپسول کی سطح بظاہر کافی سخت ہوتی ہے لیکن چونکہ جیلیٹین سے تیار کیا جاتا ہے جیسے ہی اس کو نگل کر میدہ کے اندر پہنچایا جاتا ہے یہ وہاں پر اپنی جیلیٹین کی صلاحیت کے مطابق اپنی حل پزیری پکڑنا شروع کر لیتا ہے اور جلدی سے حل ہو جاتا ہے مجموعی طور پر اگر بیرونی لحاظ سے بات کریں تو کیپسول کی جو سطح ہے وہ کافی سخت ہوتی ہے تو کویسٹ نمبر ٹونٹی فائیو کیپسول کی سطح ہوتی ہے اس کا جو دروس آنسر ہے وہ ہے آپشن ٹو کافی سخت کویسٹ نمبر ٹونٹی سکس یہ سٹرک ایسرڈ اور ٹارٹرک ایسرڈ اور سوڈا بائی کاربونیٹ پر مجتمع ہوتا ہے کہلاتا ہے آپشن ون منقسمہ صفوف آپشن ٹو فوار صفوف آپشن تھری دونوں آپشن فور کوئی بھی نہیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ سٹرک ایسرڈ کیا ہوتا ہے سٹرک ایسرڈ ایک سہہ اساسی تضاب ہے جو کائنات میں بکسرت پایا جاتا ہے سفید کلمی صفوف ہے نیم شفاق کلموں کی شکل میں ملتا ہے بے بول لیکن ذائقہ میں کھٹا ہوتا ہے مسانہ کی پتھری اور حازمے کی بہتری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوسرا ہم ٹارٹرک ایسرڈ کے بارے میں بات کریں تو ٹارٹرک ایسرڈ کو عام طور پر فوار صفوف میں سوڈیم بائی کاربونیٹ کو تعدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹارٹرک ایسرڈ کی وجہ سے فوار صفوف کا ذائقہ اچھا ہو جاتا ہے آپشن کے اندر اگر ہم منقسمہ صفوف کی بات کریں تو منقسمہ صفوف کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ منقسمہ صفوف ایسا صفوف ہے جس میں دوا کی ایک ہی خوراک دھاتی کاغذ جہاں پڑیا میں باندھ کر پڑیا میں باندھ کر فراہم کر دی جاتی ہے فوار صفوف کے بارے میں بات کریں تو فوار صفوف کے بارے میں یاد رکھئے کہ فوار صفوف سٹرک ایسرڈ ٹارٹرک ایسرڈ کے ساتھ سوڈا بائی کاربونیٹ پر مشتمل ہوتا ہے جس میں کچھ دوا اور شکر بھی ملی ہوتی ہے اب قویسن نمبر ٹونٹی سکس یہ سٹرک ایسرڈ اور ٹارٹرک ایسرڈ سوڈا بائی کاربونیٹ پر مشتمل ہوتا ہے کہلاتا ہے اس کا جو درست آنسر آئے گا وہ آپشن ٹو یعنی فوار صفوف ہے قویسن نمبر ٹونٹی سیون جب فوار کو پانی کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ ایسرڈ کے ساتھ ملتا ہے تو کیا خارج ہوتی ہے دوستو ہم نے آپ کو ابھی قویسن نمبر ٹونٹی سکس کے اندر سوڈا بائی کاربونیٹ کے بارے میں بھی بتلایا تو اس کے بارے میں مزید یاد رکھئے گا کہ جب فوار کو پانی کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ ایسرڈ کے ساتھ ملتا ہے جس سے کاربون ڈائی آکسائیڈ گیس خارج ہوتی ہے اور فوار حاصل ہوتا ہے اب ہم جب بات کریں گے یہاں پر ایسرڈ کی تو یاد رکھئے ایسرڈ عام طور پر ایک آئین یا مالیکیور ہے جو کہ ایچ پلس آئین کا مظہر رکھتا ہے عام طور پر اس کو تیزاب کے نام سے بھی پکارتے ہیں جب ہم بات کاربون ڈائی آکسائیڈ کی کریں گے تو کاربون ڈائی آکسائیڈ ایک کیمجی مرقب ہے جو ایک کاربون اور دو آکسجن ایٹموں پر مشتمل ہوتا ہے اس کا فارمولا سی اور ٹو ہے ٹھوس حالت میں اس کو خشک برف کے نام سے بھی پکارتے ہیں امونیم کی بات کریں گے امونیم ایک ایسی چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اس پر ایک مصبت چارج ہے سنت کی ذریعہ تیار کردہ ایٹی پرسنٹیج امونیم یا امونیاں زہرات میں خاد کے طور پر استعمال ہوتی ہے اسے کیڑے مار ادویات کی تیاری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے نائٹروجن کی بات کریں گے تو نائٹروجن جس کو این بھی پکارتے ہیں ایک بے بو بے رنگ انصر ہے نائٹروجن زمین پر موجود مٹی پانی اور ہوا میں موجود ہے حقیقت میں نائٹروجن زمین کے محول میں پائے جانے والے اناصر میں بافرد ترین پائے جانے والا انصر ہے اگر ہم بات آکسجن کی کریں تو یہ ایک کیمجئی انصر ہے جس کی علامت او اور جس کا جہوری نمبر آٹھ ہے انسانوں جانوروں میں سانس لینے کے عمل کے دوران استعمال ہونے والی چیز ہے زنگی کے نظام کو بہتر چلانے کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے قویسٹ نمبر ٹونٹی سیون جب فوار کو پانی کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ ایسرڈ کے ساتھ ملتا ہے تو کیا خارج ہوتی ہے ہم نے آپ کو بتلایا کہ جب فوار ایسرڈ کے ساتھ ملتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کو خارج کرتا ہے لہٰذا اس کا جو درست انصر ہے وہ ہے اوپشن من کاربن ڈائی آکسائیڈ قویسٹ نمبر ٹونٹی ایٹ تیسٹنگ سفوق کیا ہوتا ہے اوپشن من زہریلا اوپشن ٹو ہلکہ زہریلا اوپشن تھری غیر زہریلا اوپشن فور کافی زہریلا دوستو ڈسٹنگ سفوق کے بارے میں یاد رکھیں کہ مقامی طور پر استعمال ہونے والا سفوق ہے جو قطن زہریلا نہیں ہوتا لیکن نہائیت ہی لطیف ترین حالت میں ہوتا ہے اپنی لطیف ترین حالت کی وجہ سے خراش اور سوزش جیسی علامتیں پیدا نہیں کرتا عام طور پر گرمی دانوں پر چھڑکا جاتا ہے اس طرح کے سفوف ناک کان ہلک اور اندام نہانی کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں لہذا کوئسٹن نمبر ٹونٹی ایٹ ڈسٹنگ سفوف ہوتا ہے اس کا جو درست آنسر آ جائے گا یہاں پر ہے وہ غیر زہریلا چونکہ یہ بلکل بھی زہریلا نہیں ہوتا لہذا اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے اوپشن تھری غیر زہریلا کوئسٹن نمبر ٹونٹی نائن ڈسٹنگ سفوق کو کس سائز کی چھلنی سے گزارتے ہیں اوپشن وان نوے یا اسی اوپشن ٹو نوے یا سو اوپشن تھری اسی یا سو اوپشن فور سو یا ایک سو داس دو سو یاد رکھیں کہ چھلنیوں کی ٹوٹل جو مقدار ہے وہ عام طور پر سو ہوتی ہے اور ڈسٹنگ سفوق جو ہے یہ انتہائی لطیف ترین شکل میں پایا جاتا ہے لہذا اس کے لئے جو چھلنیاں استعمال کی جاتی ہیں عام طور پر وہ اسی سے لے کے سو نمبر تاقی ہوتی ہیں لہذا کوئسٹن نمبر ٹونٹی نائن ڈسٹنگ سفوق کو کس سائز کی چھلنی سے گزارتے ہیں اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے اوپشن نمبر تھری کوئسٹن نمبر تھرٹی نسوار کس طرح کے سفوف پر مشتمل ہوتی ہے اوپشن واں لطیف سفوف اوپشن ٹو موٹا سفوف اوپشن تھری بہت موٹا سفوف اوپشن فور کوئی بھی نہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے نسوار کی نسوار بہت ہی لطیف سفوف ہوتا ہے اس کو جسم کے جوفوں جیسے کان، ناک، حلق، دانتوں کی جڑوں اور اندام میں نہانی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کو جسم میں داخل کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا آلہ جس کو انسوفلیٹر کے نام سے پکارا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے اب اس کے جو اوپشن ہمیں پوچھے گئے ہیں وہ ہے لطیف سفوف یاد رکھیں کہ وہ سفوف جس کے زراد کا سائز دو سو مائکرون سے دو سو پچاس مائکرون تک ہو موٹا سفوف وہ سفوف جس کے زراد کا سائز چھ سو مائکرون سے آٹھ سو پچاس مائکرون تک ہو بہت موٹا سفوف وہ سفوف جس کے زراد کا سائز دو ہزار مائکرون سے دس ہزار مائکرون تک ہو بہت موٹا سفوف کہلاتا ہے اب نسوار کس طرح کے صفوف پر مشتمل ہوتی ہے اس کا جو درست آنسر آئے گا وہ ہے آپشن ون لطیف صفوف کیونکہ یاد رکھیں کہ ایسے تمام قسم کے صفوف جیسا کہ ڈیسٹنگ صفوف ہو گیا جیسا کہ نسوار وغیرہ ہو گیا یہ وہ والے صفوف ہوتے ہیں جو کہ جسم کے جوپوں میں داخل کیے جاتے ہیں اور جسم کے جوپوں میں جو صفوف داخل کیے جاتے ہوں عام طور پر وہ لطیف صفوف یا انتہائی لطیف ترین صفوف پر مشتمل ہوتے ہیں یہ مکمل طور پر حل پذیر عدویات ہیں حل پذیر عدویات والے صفوف کی اگر بات کریں تو یاد رکھیں کہ حل پذیر والے عدویات وہ ہوتی ہیں جو کہ انتہائی لطیف ترین صفوف پر مشتمل ہوتی ہیں اب اگر اس کویسٹن تھرٹی ون کی اندر جو ڈیفینیشن ہم سے پوچھی گئی ہیں جو آپشن بیان کیے گئے ہیں اس میں جو پہلا آپشن ہے وہ ہے آبریزی صفوف یعنی مکمل طور پر حل پذیر صفوف کو پکارا جاتا ہے استعمال سے قبل پانی میں حل کر کے جسم کے جوپ کو جرا سیم سے پاک کرنے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں اس کو عام طور پر اندہام نہانی یعنی بجائنہ کے لیے استعمال کرتے ہیں اس قسم کے صفوف کو ناک حلق کان وغیرہ کے لیے خوشبودار تیل شامل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کویسٹن کے اندر فوار صفوف کے بارے میں پوچھا گیا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سٹرک ایسٹ اور ٹاٹرک ایسٹ کے ساتھ سوڑا بائی کاربونیٹ پر مشتمل ہوتا ہے کچھ دوا اور شکر پر بھی مشتمل ہوتا ہے عام طور پر حازمے کی خرابی کی بہتری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تیسرا آپشن منقسمہ صفوف کے بارے میں پوچھا گیا یہ وہ صفوف ہے جو دوا کی ایک ہی خوراک کی شکل میں دیا جاتا ہے یعنی جب دوا کی ایک ہی خوراک کاغذ یا تھاپی تیر میں لپیٹ یا باندھ کر کے دے دی جائے منقسمہ صفوف کہلاتی ہے اب کوئسن نمبر تھرٹی ون یہ مکمل طور پر حل پذیر عدویات ہیں اس کا جو دروس آنسر ہے وہ ہے آپ ریزی صفوف عام طور پر آپ اس کو فوار صفوف اور منقسمہ صفوف پر بھی نشان لگا سکتے ہیں لیکن چونکہ یاد رکھیں کہ آپ ریزی صفوف ایسا ہوتا ہے جو کہ جسم کے باقی جوپوں کے اندر بھی داخل کیا جا سکتا ہے جبکہ فوار صفوف صرف پینے کے استعمال میں آتا ہے منقسمہ صفوف بھی پینے کے استعمال میں آتا ہے لیکن آپ ریزی صفوف جسم کے باقی جوپوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے لہٰذا اس سوال کا جو درست ترین آپشن آئے گا وہ آپشن ون آپ ریزی صفوف ہوگا کوئسن نمبر تھرٹی ٹو آپ ریزی صفوف کو کس چھلنی سے گزارتے ہیں آپشن ون چالیس یا ساٹھ آپشن ٹو پچاس یا ساٹھ آپشن تھری چالیس یا پچاس آپشن پور پچاس یا ستر چونکہ دوستو آپ ریزی صفوف کے بارے میں ہم نے آپ کو بتلایا کہ یہ صفوف کی وہ قسم ہے جو کہ حل پذیری صفوف کہلاتے ہیں یہ عام طور پر انتہائی لطیف ترین شکل میں نہیں پائے جاتے بلکہ صرف لطیف ترین شکل میں پائے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کو استعمال کرنے سے قبل پانی میں اچھی طرح سے حل کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ان کو انچ اس چھلنی میں سے گزارتے ہیں جو کہ لطیف ترین ذرات کے لیے ہوتی ہے جو کہ چالیس یا پنتالی سے ساٹھ کے درمیان آ جاتی ہے لہٰذا کوئیسن نمبر تھرٹی ٹو آپ ریزی صفوف کو کس چھلنی سے گزارتے ہیں اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے آپشن ون کوئیسن نمبر تھرٹی ٹری آئیوڈین کس میں نہ حل پذیر ہے آپشن ون پانی آپشن ٹو گلیسرین آپشن تھری الکوہل آپشن فور کوئی بھی نہیں دوستو آئیوڈین کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ آئیوڈین ایک ضروری مادنیات ہے جو عام طور پر سمندری گزار میں پائی جاتی ہے آئیوڈین کو کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے تاں کہ جسم میں آئیوڈین کی کمی سے پیدا ہونے والی بیماریاں جیسے گلہڑ وغیرہ کا تدارک کیا جا سکے آئیوڈین جسم میں موجود ہڈیوں کی نشونماں اور دماغ کی صحیح نشونماں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اگر ہم اس کے آپشن گلیسرین اور الکوہل کی بات کریں تو گلیسرین کو عام طور پر گلیسرول بھی پکارتے ہیں بے رنگ اور بے بوغ غیر سہریلا مادہ ہے عدویاتی طور پر بطور محلل اور موسٹ رائزر کی استعمال ہوتا ہے اگر ہم الکوہل کی بات کریں تو عدویاتی طور پر استعمال ہونے والے جتنی بھی قسم کے محلل پار میسی میں یوز ہوتے ہیں الکوہل ان میں ایک علیہدہ مقام رکھتا ہے گرہ سم کچھ خصوصیات کی وجہ سے عدویات کی تاثیر کو خراب ہونے سے روکتا ہے وہ چیزیں جو کہ پانی میں حل نہ ہو پاتی ہوں الکوہل کے اندر اچھی حل پذیری رکھتی ہیں آئیوڈین یاد رکھیں کہ آئیوڈین پانی میں حل پذیری رکھتی ہے لیکن آئیوڈین الکوہل میں حل پذیری نہیں رکھتی لہٰذا کوئیسن نمبر تھائیٹی تھری آئیوڈین کس میں نہ حل پذیر ہے اس کا جو درست آنسر آ جائے گا وہ ہے آپشن تھری الکوہل میں دوستو آج کا ہمارا یہ چپٹر باب سوئن سفوک جو کہ اسسسٹن فارماسیسٹ پیپر بی کا اہم ترین چپٹر ہے اس کی اوبجیکٹیو مکمل ہوئی اپنا خیار رکھئے اچھی طرح سے ویڈیو کو ملاحظہ کریں اگر کوئی ایسی سٹیٹمنٹ جو آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو ازراح مہربانی کمنٹ باکس میں اس کا اندراج کیجئے کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو اس کا صحیح اور تسلی بکس جواب فراہم کرسکیں اپنا خیار رکھئے اگر آپ کو ہماری یہ مہنت اور ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے ایسے آپ کے دوست جو امتحان دے رہے ہوں ان تک بھی اس چینل کے بارے میں لازمی معلومات فراہم کریں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو ہر انتحان میں کامیابی سے نوازے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ